بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت میں مکہ کلاک ٹاور میں ہوں اور آج مجھے مکہ کلاک ٹاور دیکھنے کا موقع ملا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بریفنگ دی جاتی ہے مکہ کلاک ٹاور کے بارے میں اور اس کے بعد آپ لفٹ پر سب سے ٹاپ فلو پر چلے جاتی ہیں اور وہاں پر ہے ایک سائنس میوزیم تو اس سائنس میوزیم میں کیا کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے تو سب سے پہلے آپ کو جو قابل ذکر چیز یہاں پر نظر آتی ہے وہ ہے ہمارے نظامی شمسی کا ریپلکا جس میں ہمارے نظامی شمسی کے مہور یعنی سورج کو دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد یعنی ہماری کہکشان جیسے ہم ملکی وے کہتے ہیں گیلیکسی اسے بھی یہاں پر دکھایا گیا ہے اور یہ ایک تھری ڈی موڈل ہے اس کا اور ساتھ میں ہائی ریزولیشن فوٹوز بھی ہیں یہ کلاک ٹاور کی گھڑی کا میکنزم ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے آپ کو ہوبل ٹیلیسکوپ کا ریپلکا ملے گا اچھا آتے وقت ریسپشن سے انہوں نے مجھے ایک ڈیوائس دی تھی میری لینگویج کوئی چھی اور اس کے بعد مجھے یہ ڈیوائس اپنے پاس رکھنے کو کہا تو مجھے یہاں آ کر سمجھائیے کہ یہ تو بڑے کام کی جیز ہیں جیسے ہی میں کسی موڈل کے پاس جاتا ہوں تو ایٹومیٹیکلی یہ اس کی انفارمیشن پلے کر دیتا ہے تو دنیا کی تقریبا میں نے دیکھا ہے اس میں اکثر زبانوں میں ہر ایک چیز کی یہاں پر جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن اس کے اندر موجود ہے تو جیسے یہ سورج کا موڈل ہے اور سورج کے موڈل کے بارے میں اس نے پوری انفارمیشن یہاں پر پلے کی سورج سے تھوڑا آگے زمین کا یہ خوبصورت 3D موڈل ہے اور اس کے بیک میں آپ جو سکرین دیکھ رہی ہیں وہاں پر ہمارا سپیس ٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے سنا کہ کیسے یہ ڈیوائس انفارمیشن پلے کرتی ہے جیسے ہی آپ کسی موڈل کے پاس جاتی ہیں تو ایٹومیٹیکلی اس کی انفارمیشن پلے ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے آگے آپ کو یہ ٹائم کیپنگ ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں یہ بہت ہی پرانے وقتوں سے جو ہمارے ٹائم کو میئر کرنے کے لیے ڈیوائسز استعمال ہوتی رہی ہیں یہ ان کے موڈل یہاں پر رکھے ہوئی ہیں اور ہمیں یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ یہ کس طرح جو گھڑی ہے وہ کس طرح ایوال ہوئی ہے اور موجودہ دور میں یہ گھڑی ہمیں کس شکل میں نظر آتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں اور یہ ماربل کی سلیب ہے اور اس کے اوپر ایک پوائنٹر ہے اور یہ سورج کے سامنے اس کو رکھ دیا جاتا تھا اور اس سے نمازوں کے اوقات کا تحین کیا جاتا تھا یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ ساری ڈیوائسز دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے سو سال یا ڈیڑھ سو سال پہلے لوگوں کو وقت کا تحین کرنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے مختلف آلات ایجاد کیے تاکہ وہ وقت کا صحیح تحین کر سکیں اور یہ پنڈلوم واج ہے جس کا استعمال آج سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے تک مسلسل ہوتا ہے اور یہ آگے کچھ جدید واج سے اور یہ جو گڑی آپ دیکھ رہی ہیں یہ آج تک کی سب سے ایڈوانس گڑی ہے جس میں آپ سیکنڈ، میلی سیکنڈ، مائیکرو سیکنڈ اور نینو سیکنڈ تک کا تحین کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلاک ٹاور کے باہر گھڑی نصب ہے یہ اس کی پرانی سوئیاں ہیں اور ان کا وزن کہی ٹن تک ہے اس وقت میں کلاک ٹاور کے اس ایسے میں ہوں جہاں پر کلاک ٹاور کے تیمیری مرائل کو دکھایا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلاک ٹاور کا جو ٹاپ پورشن ہے اس کا یہ تھری ڈی موڈل ہے جسے بہت خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے مکہ کلاک ٹاور میوزیم میئی 2019 میں ظاہرین کے لئے کھولا گیا اس کی چار منزلیں ہیں جہاں پر ہر منزل ایک منفرد موضوع کی نمائندگی کرتی ہے پہلی منزل پر مکہ کلاک ٹاور کے ڈیزائن اور اس کے تیمیری مرائل کو دکھایا گیا ہے دوسری منزل پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے وقت کی پیمائش کے آلات کی نمائش کے لئے مقصود ہے تیسری منزل پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سورج چاند اور زمین کو ماضی میں روزمرہ زندگی کی سرگرمیوں کو منظم بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا چوتھی منزل خلا سیاروں اور اجرام فلکی کی تفصیلات دکھاتی ہے یہاں ایک بالکونی بھی ہے جس سے کعبہ کا ایک خوبصورت اور منفرد نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے سبحان اللہ ممکن نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ایک حجیب احساس ہے جس نے میرے دل اور دماغ کو اپنے سخر میں جھکڑ رکھا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لئے ممکن نہیں ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے اور آپ کی نظریں چاہ کر بھی کعبے سے ہٹ نہیں پا رہی آپ کوشش کرتے ہیں کہ کعبے سے نظریں ہٹا کر ارد گرد کا نظارہ کریں اور اس حسین اور دل فریب منظر کو اپنی یاداش میں ہمیشہ کے لئے قید کرنے لیکن نظریں آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور بار بار لوٹ کر کعبت اللہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں خوش قسمتی سے میں نے زہر کے بعد کلاک ٹاور میوزیوم دیکھنے کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے میں اشاہ تک کلاک ٹاور پر موجود رہا اور یوں مجھے حرم شریف کو دن اور رات دونوں میں دیکھنے کا موقع نصیب ہوا اور میں نے حرم شریف کے دن اور رات کے مناظر اپنے کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یادگار کے طور پر یہ مناظر میرے پاس محفوظ رہیں دوستو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو اپنے اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے آمین اگر آپ یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کلاک ٹاور میوزیم دیکھنے کے لیے ضرور تشریف لائیں بیت اللہ براج کی ریسپشن سے آپ کو مکہ کلاک ٹاور میوزیم کے ٹکٹ مل جائیں گے اور ٹکٹ کی قیمت تقریباً 150 سعودی ریال ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین تجربہ ہوگا دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یقیناً اس سے میری حصلہ افضائی ہوگی اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر ہو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ